مائیکل ایک اس کے پاپا اسے خوب ڈاڑتے ہیں اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ دیکھ بیٹا سپرمن بننے کیلئے کوئی جادوی شکتی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اصل زندگی میں جو لوگوں کی مدد کرتا ہے وہی سپرمن ہوتا ہے پر مائیکل یہ سب کہا سمجھنے والا ایک دن وہ اپنے دو سری سے بات کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ جتنے بھی سپرمن ہیں ان کے مامی پاپا نہیں ہے اور ایک دن وہ اپنی مامی پاپا کو آگ لگا کر گھر کے اندر ہی جلا دیتا ہے اس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم کچھ سالوں بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں کچھ لوٹے رہے ایک ایٹی ایم کو لوٹ کر بھاگ رہے تھے تب ہی وہاں پر ایک سپرمن آتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ مائیکل ہوتا ہے وہ اپنی جادوی شکتی سے انہیں روکتا ہے اس کے بعد وہ انہیں پولیس کو سوپنے کی وجہ انہیں مار دیتا ہے اس کے بعد ہم سری کو دیکھتے ہیں مائیکل کی بچپن کی دوست جو اب ایک سائنٹس ہے سری کے پاس مائیکل پہنچتا ہے اور دونوں کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مائیکل کے پاس جتنی بھی جادوی شکتی ہے وہ سب سری بنا کے دیتا ہے اور وہ جادوی شکتی اس کے سوٹ میں ہوتا ہے سری کہتا ہے کہ میں آپ تمہارے لیے ایک مسائل کو روکنے والی سوٹ بنا رہا ہو پر مائیکل کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا وہ کہتا ہے کہ طاقت صرف سوٹ میں ہو یہ کافی نہیں طاقت رکھ میں گول کر نصوں میں دھوڑنی چاہیے سن شیفٹ ہوتا ہے اور ہم کرناٹک کے انجنی یادری گاؤ کو دیکھتے ہیں جو ایک اوچی پہاڑ پرستی تھے جہاں ہمارے پربوسری رام بھکت ہنومان کا جنم ہوا تھا اسی گاؤ میں ہم ہنومنت نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں ایک بندر کے ساتھ اچھل کت کر رہا تھا اور اس بندر کا عام چھین رہا تھا اس کے بعد وہ ان عاموں کو لے جا کر گاؤ کے بچے کو دیتا ہے جس سے وہ بچے بہت خوش ہوتے ہیں تھب ہی اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے دوست کاشی کو گجپتی کے لوگ پیٹ رہے ہیں گجپتی اس گاؤ کا لیڈر ہوتا ہے جو گاؤ کے ہر ایک گھر سے ٹیکس لیتا ہے یہ سون ہنومنت اپنے دوست کو بچانے جاتا ہے پہلے تو لگتا ہے کہ ہنومنت سب کو دھول چھٹا دے گا لیکن بعد میں الٹا یہ لوگ اسے پیٹ کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہم مناخشی کو دیکھتے ہیں جو اسی گاؤ کی رہنے والی ہے وہ ڈکٹر بڑھنے باہر گئی تھی ہنومنت بچپن سے اسے چاہتا ہے پر مناخشی اب یہ سب بھول چکی ہے یا تک کہ وہ اب ہنومنت کو بھی پہچان نہیں پاتی ہنومنت اپنی بڑی بہن کے ساتھ رہا کرتا ہے اور وہی گھر کو سامالتی ہے کیونکہ ہنومنت کوئی کام داندہ نہیں کرتا اس کی دیدی کے ابھی تک شادی نہیں ہوئی لڑکے والے آتے ہیں تو وہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے پھر ہم گاؤ کے لیڈر گجاپتی کو دیکھتے ہیں جو ایک آدمی سے خستی لڑ رہا ہے کیونکہ اس آدمی نے ٹیکس نہیں بڑھا تھا گجاپتی بہت طاقتور آدمی ہوتا ہے جس سے کوئی جیت نہیں پاتا اور خستی کے بہانے وہ ان سے دشمنے نکالتا ہے بعد میں انہیں مار دیتا ہے تب ہی وہاں مناخشی آتی ہے اور گجاپتی کو روکتی ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ گجاپتی کو پولیگار کہا جاتا ہے جو پہلے گاؤ کو ٹکیتوں سے بچایا کرتے تھے مناخشی کہتی ہے کہ اب تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تو یہ ٹیکس کس لیے اس باس سے گجاپتی کو برا لگتا ہے اور وہ گسے میں آ کر گاؤ کے لوگوں سے زوردستی ٹیکس لینے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باوا گاؤ کی طرف آ رہے ہیں ایک رات مناخشی باس سے کہی جا رہی تھی ہنومنت بھی اس باس میں چڑتا ہے وہ مناخشی کے پیر میں پائل لگا کے دیر آتا پر مناخشی چوٹ سمجھ کر اسے برا والا کہہ کر باس سے اتار دیتی ہے کچھ دور جانے پر اس باس پر ڈکیتوں کی حملہ ہوتی ہے دوسری طرف ہنومنت کے پیچھے ایک شیر پڑ جاتا ہے ہنومنت خود کو بچانے کیلئے چھڑیوں کے اندر چھپ جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی شیر نہیں بلکہ وہ بابا ہے جسے ہم نے کچھ دیر پہلے گاؤں میں آتے ہوئے دیکھا تھا وہ ہنومنت کو مناخشی کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ ہنومنت مناخشی کو بچا سکے ہنومنت گلل سے ان پر حملہ کرتا ہے لیکن مناخشی ہنومنت کا چہرہ دیکھ نہیں پاتی کسی طرح وہ مناخشی کو بچا لیتا ہے پر وہ خود کو بچا نہیں پاتا یہ لوگ اسے مار کر ندی میں فیک دیتے ہیں ندی میں گرنے سے پہلے ہنومنت کے ہاتھ میں مناخشی کی گلے کے چین تھی چین اس سے چھوٹ جاتی ہے ہنومنت اسے لینے پانی کے گہرائی میں جاتا ہے چین جا کے سیدھا گٹا ہے رودر منی پر یہ منی ہنومنت کے خون سے بنا ہوا ہے ہنومنت جیسے ہی اس چین کو لینے لگتا ہے تو ایک بڑی سی روشنی چمکتی ہے دوسری طرف مناخشی کو ایک ماربل ملتی ہے یہ دیکھ اسے بچپن کی یاد آ دی ہے کہ کیسے وہ ہنومنت کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اس کے بعد ہم ہنومنت کو دیکھتے ہیں جو بہوشی کے حالت میں سمندر کنارے پڑا ہوتا ہے گاؤ کے کچھ مچوارے اسے اٹھا کر اپنی بہن کے پاس لے جاتے ہیں تب ہی ہم اس کے ہاتھ میں چین کے ساتھ ایک منی کو دیکھتے ہیں اس کے بہن اسے لے کر کافی پریشان ہے کیونکہ اس کے سوا اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے ڈکٹر ہنومنت کے مرم پٹی کرتا ہے کچھ دیر بعد اس کا ہوش آتا ہے اور وہ اس منی کو دیکھتا ہے جیسے ہی سروج کی روشنی اس منی پر پڑتا ہے تو اس منی سے ایک روشنی نکل کر ہنومنت کے آنکھوں میں چلا جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے ہوش آنے پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے شریر میں ایک الگ سی طاقت آ گئی تھی ساتھی اس کے شریر میں جتنے بھی گھاؤ تھے وہ بھی میٹ گئے تھے ہنومنت سمجھ نہیں پارا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوسری طرف کاشی مناکشی کو جا کے یہ خبر دیتا ہے کہ تمہیں جس نے بچایا وہ ہنومنت ہے مناکشی اسے کنفرام کرنے کے لیے آتی ہے پر تب تک ہنومنت کے شریر سے سارے زہم گائب ہو چکے تھے ہنومنت مناکشی کو ایک اندلانے کے لیے اس کی چین دکھانے جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے بندر اس سے وہ چین چھین لیتا ہے اس کے آگلے دن ہنومنت اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اس منی کو دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے اسی سے شکتی ملتی ہے کاشی اس کے بات پر بشواس نہیں کرتا اس لئے ہنومنت باری سے باری چیز اٹھا کر اپنے دوست کو دکھانے لگتا ہے لیکن پھر بھی کاشی کو اپنے دوست پر ریکن نہیں ہوتا یہ دیکھ ہنومنت ایک ٹرین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد ٹرین آتی ہے اور اسے اڑا دیتی ہے کاشی اپنے دوست کے مرنے پر کافی دوکھی تھا لیکن تب ہنومنت اس کے پاس آتا ہے اسے دیکھ کاشی بلکل حیران رہ جاتا ہے وہ بشواس کرتا ہے کہ ہاں ہنومنت کے پاس سپر پاور ہے دوسری طرف مناکشی کی چین ایک دوسرے آدمی کے ہاتھ لگ جاتا ہے مناکشی اس چین کو دیکھ کر پیچان جاتی ہے پھوچھنے پر وہ آدمی بتاتا ہے کہ اس نے اس رات مناکشی کو بجایا ہے یہ سن مناکشی اسے اپنے بچپن کی دوست سمجھنے لگتی ہے یہ بات ہنومنت کو بھی پتا چلتا ہے وہ مناکشی کے سامنے اس آدمی کو گلل سے نشانہ لگانے کو کہتا ہے لیکن اس کا نشانہ چک جاتا ہے تب ہی انہیں گاؤ کے ایک بزرگ دکھائی دیتا ہے جو کھیت میں بیٹھ کر زہر پینے کی کوشش کر رہے تھے پھوچھنے پر وہ بزرگ بتاتے ہیں گجاپتی کے لوگ انہیں ٹیکس کے ساتھ ان کے گھر کے سارے فصل چھن لیا ہے آپ بکا مرنے سے تو اچھا ہے کہ زہر پی کر مر جائے یہ سن مناکشی گجاپتی کے پاس جاتی ہے اور اس کا بیروت کرتی ہے تو گجاپتی اسے کشتی لڑنے کو کہتا ہے ساتھی وہ اس سے گنڈ گنڈ باتیں کرتا ہے گجاپتی کی بات سن کر ہنمند کو گصہ آتا ہے اور وہ کشتی لڑنے کے لیے میدان میں اترتا ہے لیکن تب ہی سورج بادلوں میں چھپ جاتا ہے یعنی آپ اس سے اس منی سے شکتی نہیں مل سکتی گجاپتی اسے بہت مارتا ہے اور اسے اتمارہ کر دیتا ہے تب ہی سورج بادلوں سے بہار آتی ہے اور جیسے ہی اس کے روشنے منی پر پڑتا ہے ہنمند باپس سے کھڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھ گاو والے بلکل حیران رہ جاتے ہیں ہنمند گجاپتی کو بری طریقے سے مارتا ہے اور اس کے ریڑ کی ہڈی توڑ دیتا ہے اس کے بعد وہ پورے گاو کا سسٹم بدل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس گاو کا لیڈر جو بھی بنے گا اسے چناپ کر کے ہی چنا جائے گا اس بات سے پورے گاو کے لوگ سہمت ہوتے ہیں ساتھ خوش بھی تھے تب ہی ان کے گاو میں ایک ہیلیکوپٹر آتا ہے اور اسی میں سے سری اور مائیکل نکلتے ہیں مائیکل ہنمند کی اس ٹرینڈ والی بیڈیو دیکھ کر آیا تھا بیڈیو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ ہنمند کے پاس کوئی سپر پاوار ہے مائیکل گاو والے سے جوٹ کہتا ہے کہ وہ ان کے مدد کے لیے آیا ہے یہ سن منعکشی کہتی ہے کہ اگر آپ کو مدد کرنی ہے تو ہمارے گاو میں ایک ہسپتل بنا دیجئے یہ سن منعکشی ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ہنمند سے ہاتھ ملاتا ہے اسی بیچ وہ ہنمند کے انگلی سے کچھ بلارڈ لے لیتا ہے اب ہسپتل کے لیے بھومی پوچن شروع ہوتا ہے مائیکل بھی وہاں پر آتا ہے سری فون پر مائیکل کو بتاتا ہے کہ ہنمند کے بلارڈ میں کوئی سپر پاوار نہیں ہے یہ سن منعکشی خود کرن پر چڑھتا ہے اور ایک بڑی سی چٹان جان بوچھ کے لوگوں کے اوپر لے آتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہنمند کیسے ان لوگوں کو بچاتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ہنمند ایک مارکس کو پکڑتا ہے اور اس کے اندر سے ایک روشنی چمکتی ہے وہی چٹان لوگوں کے اوپر گڑ جاتی ہے پاکیوں کو لگتا ہے کہ سارے لوگ مر گئے ہوں گے پر ہنمند اس چٹان کو گڑنے سے روک دیتا ہے یہ دیکھ گاؤ کے لوگ ہنمن ہنمن چلانے لگے جس سے مائکل کو اور بھی غصہ آنے لگا سری مائکل کو دلسہ دیتا ہے کہ میں تمہارے لئے ایک نیا سوٹ بنایا ہے جو ہنمند کو بھی ہارت سکتا ہے ایک رات ہنمند کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بہن شادی سے انکر کیوں کرتی ہے دراصل اس کی بہن چاہتی ہے کہ جس کسی لڑکے سے اس کی شادی ہو وہ اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے جانا چاہتی ہے یہ سن ہنمند کو کافی برا لگتا ہے اور اگلے دن سے وہ سارا کام خود کرنے لگتا ہے یہ دیکھ اس کی بہن بہت خوش ہوتی ہے ایک دن مائکل کو منی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ ہنمند کو کڈناپ کر لیتا ہے سری ہنمند سے پوچھتا ہے کہ اسے اس منی سے کیسے شکتی ملتی ہے اسی بیچ اس منی پر سورج کی روشنی بڑھتی ہے اور اس کے ذریعے شکتی ہنمند کے اندر چلی جاتی ہے جس سے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسری طرف منی کشی کے پیچھے گجاپتی کے لوگ پڑھتے ہنمند بہا پر پہنچتا ہے اور ان سے لڑ کر منی کشی کو بچھا لیتا ہے اس کے بعد وہ گجاپتی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے ٹھیک کر دے گا لیکن اس کے بدلے گجاپتی کو اپنے پورے کام چھوڑنے ہوں گے یہ کہہ کر وہ اسے ٹھیک کر دیتا ہے دوسری طرف مائکل سری سے زیریلے گیس بانانے کو کہتا ہے تاکہ وہ پورے گاؤ کو مر سکے لیکن ایسا کرنے سے سری منا کرتا ہے جس وجہ مائکل سری کو ٹینٹ کے اندر آگ لگا کر جلا دیتا ہے وہی ہنمند اب ایک ذمہ دار لڑکا بن گیا ہے وہ اپنی بہن کی شادی اس کے پسند کے لڑکے کے ساتھ کروا رہا ہے تب ہی وہاں مائکل آتا ہے اور ہنمند پر چوری کا الزام لگاتا ہے اس بات پر مائکل کے لوگ ہنمند کو مارنے لیتے ہیں تب ہی اس کی دیدی ان سے لڑتی ہے اسی بیچ ہنمند اس منی سے شکتی لینے لگتا ہے یہ دیکھ مائکل اس پر گولی چلاتا ہے پر وہ گولی ہنمند کی جگہ اس کی دیدی کو لگ جاتی ہے یہ دیکھ ہنمند اپنی بہن کو اس منی کے سہارے بچانا چاہتا ہے پر تب تک سرج ڈبنے کا ٹائم ہو گیا تھا اس لئے وہ اپنی بہن کو ایک اچھی جگہ پر لے جاتا ہے لیکن تب تک اس کی بہن دم توڑ دیتی ہے یہ دیکھ ہنمند کو کافی گصہ آتا ہے اور وہ گصے میں اس منی کو فیک دیتا ہے کیونکہ اگر اس کے پاس یہ منی نہیں ہوتا تو شاید اس کی بہن آج زندہ ہوتی منی کو فیکتے ہوئے مائکل کا ایک آدمی دیکھ لیتا ہے اب مائکل کچھ ڈرون کے سہارے گاؤ میں گیس چھوڑتا ہے جس سے گاؤ کے لوگ اپنی اپنی جگہ پر جم جاتے ہیں یہ دیکھ مناکشی ہنمند کے پاس جاتی ہے اور گاؤ والوں کو بچانے کو کہتی ہے لیکن ہنمند کہتا ہے کہ جو اپنی بہن کو بچانے ہی پایا وہ گاؤ والوں کو کیا بچائے گا تب ہی وہاں پر ہم اس بابا کو دیکھتے ہیں جو ہنمند کو سمجھاتے ہیں کہ اگر اس منی غلط ہاتھ لگ گیا تو وہ اس کا غلط استعمال کرے گا ہنمند پوچھتا ہے کہ یہ آخر مجھے کیوں ملا تو وہ بابا کہتے ہیں کہ پکریتی نے تمہیں چھنا ہے اس کے بعد وہ اپنا پریچے دیتے ہیں کہ وہ رابن کا بھائی بیبیشن ہے اس کے بعد ہنمند گاؤ والوں کو بچانے جاتا ہے وہ آقلا نہیں ہوتا اس کے ساتھ گجاپتی اور سیری بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس رات ہنمند نے سیری کو مرنے سے بچایا تھا مائیکل اور ہنمند کے بیچ کافی لڑائی ہوتی ہے اسی بچ وہی بندر اس منی کو ڈھونڈ کر لے آتا ہے اور ہنمند کو دیتا ہے جس سے اس کے اندر شکتی آ جاتی ہے یہ دیکھ مائیکل اپنی سوٹ کو ایکٹیویٹ کٹا ہے دونوں کے بیچ کافی فائٹ ہوتی ہے اسی بچ منی مائیکل کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور وہ اسے لے جانے لگتا ہے لیکن ہنمند اسے روکتا ہے اور اس کے ہلیکپٹر میں آگ لگا دیتا ہے جس سے وہ رودرمنی ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھ وہ باوا کہتے ہیں کہ رودرمنی کے بینا اصروں کو نینترن ملانا اسمبہ بھی اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اصر یود کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں بی بیشن یعنی بابا آپ خود ہنمند کو آنے کے لیے کہتے ہیں ان کے بعد سن کر ہنمند برف کے پہار سے نکل کر ہنمند کے سامنے آتے ہیں بجرنگ ولی کو اپنے سامنے دیکھ ہنمند دنگ رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہانی اہی پر ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کا آگلا پارٹ دوہزار پچیس میں آنے والا ہے جس کا نام ہوگا جائے ہنمند